موسیقی کبھی کبھی ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں لوگ غلط نہیں ہوتے وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے ایک اندھا دوسرے اندھے کی پیروی کرے تو دونوں غار میں جا گرتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے ہموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے سبر کرنے سے ہتم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیرموجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مسلے پر سر رکھ کے روتے ہیں سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں دھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے رب سے جوڑتی ہے یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا میرا اللہ ہے ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو آپ خود ہی اپنے لیے بہترین للاسہ ہیں بہترین دوست بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی کسی شخص کا آپ پر اعتبار کرنا آپ کے لیے بائی سے فخر ہے اور آپ پر جب کوئی اعتبار کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں ہم حرابوں میں ایک خوبی ہے ہم مسئبت میں کام آتے ہیں دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھی بات وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو اپنی اولاد کے لیے سخولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو پرندے اپنے بچوں کو پروہ سکھاتے ہیں گوصلے بنا بنا کر نہیں دیتے مکھی انسان کی سب سے بڑی مخصن ہے اور تم اسے مار رہے ہو میں نے کہا جی مکھی کیسے مخصن ہے تو کہنے لگے بغیر کرایا لیے بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے اس کو صاف کر لو تو میں چلی جاؤں گی اور آپ اسے مار رہے ہیں آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھیں وہ خود ہی چلی جائے گی اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو دیکھو کہ وہ خستہ کس بات پر ہے جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور روئیوں کے ذہم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا اگر دل پڑے جاتے تو دل دہل جاتے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی حاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی حاموش کر دیتے ہیں اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا بعض اوقات انسان این جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر سروری ہو جاتی ہے سہنے والے کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی مگر روح کو سکون نہیں ملے گا اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا طبیعتوں کا اختلاف فطری عمر ہے البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے انسان چہرے تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے دل بڑا کرو باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کر